کہ دنیا کی تمام قوموں میں یہ دعویٰ کر سکیں کہ ہم نے اپنے نبی کے شب و روز لیل و نہار دن و راک گرمی جاڑا برسات غمی خوشی جہاد صلاح معاملہ اخلاق تجارت اور اجدواجی تعلقات کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کی تفصیلات ہم نے محفوظ نہ رکھی ہوں اور یہ تفصیلات دنیا کی کسی قوم کے پاس محفوظ نہیں ہیں ہمارے نبی سے پہلے اس دنیا میں جو سب سے زمانے کے اعتبار سے قریب کے نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے صرف چند واقعات ان کے پاس ہیں جو نوٹ فیر کے اسی کو بیان کرتے رہے ہیں آپ کی پیدائش کیسے ہوئی آپ کا مقدمہ رومن ایمپائر کے پاس پہنچا یہودیوں نے سادشیں شرارتیں غیبتیں چگلیاں کھائیں اور یہاں تک کہ آپ کو سولی پر چڑھانے کی پوری تیاریاں کر لیں اور ایک دن ایسا ایسا ہوا اور پھر آپ ان کے کہنے کے مطابق سارے لوگوں کے اپنے ماننے والوں کے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر سولی پر چڑھ گئے سب کو مقید لائے اور اسلام اس کو کنڈم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وَمَا سَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ ولیکن شُبْعَالَو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اس ذلت سے محفوظ رکھا نہ وہ قتل کر سکے اور نہ سولی پر چڑھا سکے بلکہ جو سب سے بڑا مجرم تھا اسی پر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کی شبیر ڈال دی اور لوگوں نے اسی کو پکڑ کر سولی پر لٹکا دیا سمجھے کہ حضرت عیسیٰ کو سولی دے دی بل رفعہ اللہ علیہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلا دی ان کے شاگردوں نے انجیل نام سے انجیل تو آسمان سے نازل ہوئی تھی لیکن آپ دیکھیں وہ جو نسخہ آسمان سے نازل ہوا تھا اس کی زبان کیا تھی اور وہ نسخہ کہاں ہے دنیا میں آج عیسائی دنیا اس کا جواب دینے سے خاموش ہے چند الفاظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند الفاظ کہ جب ان کو سولی پر چڑھایا گیا تو انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے یہ صرف یہ اصلی زبان میں ان کے یہاں محفظ ہیں باقی ساری زندگی کی سرگزشت غائب ہے موجود ہی نہیں اور آج دیکھئے اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمیں اپنے نبی کی ساری زندگی کے سارے معاملات کی تمام گوشتوں کی پوری تفصیلات موجود ہے اور اصلی زبان میں ایک بات کو دس صحبہ اکرام بیان کرتے ہیں اور تعجب ہوتا ہے کہ دس صحبہ اکرام الگ الگ جگہ کے رہنے والے الگ الگ ان کے شاگرد لیکن الفاظ سب کے ایک ہوتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے رسول اکرام کے الفاظ کو جو کا توں محفوظ رکھا ہے بہت کم ایسا ہے کہ روایت بالمانہ کر دی ہو لفظ بدل گیا اور مانہ بہی رہا ہے اور یہ امتیاز رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کی خدمات سے حاصل ہوا ہے یہ طائفہ وہ ہے جس کو محدثین جماعت المحدثین وہ ہے جو رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت رکھتے ہیں آپ کے عامال سے اقوال سے آپ کی زندگی کی تفصیلات سے جتنا زیادہ واقف ہے اتنا ہی زیادہ ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں لوگوں نے زندگیاں لٹا دی بہت سارے محدثین کرام کو اس کا ایسا چسکہ لگا کہ زندگی میں شادی کرنا ہی یاد نہیں رہا ہوئی یہ تاجوں کی بات نہیں ہے ایک صاحب نے کتاب لکھی ہے بھی عالم عرب میں العلماء العضاب کیا معنی ہے وہ مشہور علماء جنہوں نے شادی نہیں کی شادی اس لیے نہیں کہ بیچارے شادی کا سامان نہیں رکھتے تھے یا کوئی اور بیماری اور پریشانی ان کو تھی صرف اس وجہ سے کہ حدیث کی خدمت میں اس کے جمع کرنے میں اس کے حاصل کرنے میں اس کے معانی اور مطالب کی تشریح و توضیح میں ان کو موقع نہیں ملا شد یہ تھے حقیقی محبت کرنے والے یہ تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے حقیقی طور پر وابستگی رکھنے والے چلیے اس طرح سے بات تو آگے نکل جائے گی بات کو سمیٹ کے لاتے ہیں کہ رسول اکرم آئے دنیا میں گمراہوں کو راہ سے لگانے کے لیے راہ سے لگایا کس چیز کے ذریعے قرآن شریف آسمان سے نازل ہو رہا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کی تعلیمات کی تشریح اور توضیح آپ فرمائیں آپ اپنے قول سے فرمائیں اپنے فعل سے فرمائیں اپنے عمل سے فرمائیں جیسی ضرورت ہو بیسی قرآن شریف کی تعلیمات کو آپ لوگوں تک پہنچائیں ان کے معنی تفصیلات تشریحات توضیحات ان سب کو متعین کرنا آپ کی ذمہ داری ہے یہ حق ہم نے آپ کو دیا قرآن نے حکم دیا وَاقِمُ السَّلَا وَاقِمُ الزَّكَا نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اب نماز کیسے قائم کی جاتی ہے اس کا معنی اور مطلب کیا کتنے وقت قائم کی جائے اس کی صورت کیا ہو ذکر یہ بھی ملتا ہے کہ نماز میں قیام ہوگا رکو ہوگا سجدہ ہوگا لیکن سجدہ پہلے کیا جائے گا یا رکو رکو پہلے کیا جائے گا یا قیام یہ ساری تفصیلات کون بتائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے اس کو ثابت فرمائیں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز روزہ حج زکاة جو فرائض اسلام ارکان اسلام ہیں ان کے تمام احکام تفصیلات بیان فرما دیئے صحابہ اکرام نے سمجھ لئے اور صحابہ اکرام نے ان چیزوں کو اپنے زمانے میں دوسروں تک پہنچانے کا انتظام فرمایا بعض لوگ دور سے آئے انہوں نے آپ کا بات سنا آپ کے پاس رہے اور جب جانے لگے تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے فلا فلا چیزیں بتلائی تھی اگر آپ لکھوا کے ہمیں دے دیتے تو زیادہ اچھا رہتا تو رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو گم دیا اکتبول ابی شاہ ابو شاہ کے لیے یہ احکام زکاة کے مسائل کے اور ان چیزوں کے یہ لکھ دو اور انہوں نے ساری تفصیلات لکھ دیں آپ نے الگ الگ علاقوں میں اپنے گورنر بھیجے اور وہاں زکاة کا نظام قائم کیا گیا زکاة کیسے اصول کی جائے گی کتنے مال پر کتنی زکاة کتنے اونٹ ہو جائیں تو اونٹوں میں زکاة ہوتی ہے کتنی گائے ہو جائیں تو گائےوں میں زکاة ہوتی ہے کتنی بکری ہو جائیں کتنا غلہ ہو جائیں یہ ساری تفصیلات رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا کر اور بھیجوائی گورنروں کو آج کل بہت سارے سرپھرے کہتے ہیں کہ حدیثیں تو بہت بات میں لکھی اور یہ ساری چیزیں صحیح ترین احادیث کے مجموعے میں موجود ہیں یہ بتلا رہی ہے کہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تشریحات اپنے زمانے میں اپنے حکم سے لکھوائی ہیں اور پھر اسی کی نقلیں بعد میں صحابہ نے تابعین نے تبا تابعین نے اپنے اپنے زمانے میں دوسرے لوگوں تک پہنچائی ایک صحیفے کا تذکرہ صحیفہ ہمام ابن منبع کتنے تاجب کی بات ہے بڑا تذکرہ اس کا تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے اسماع رجال کی کتابوں میں ملتا ہے حضرت ابو حریرہ سے انہوں نے احادیث جمع کی تھی اور یہ تھا اور وہ تھا لیکن کہیں دنیا کے کسی کتوخانے میں اس کا کوئی نسخہ نہیں مل رہا تھا لوگ سمجھتے تھے صحیفہ تو لکھا تھا اگر مل جاتا تو بڑا اچھا ہوتا لیکن شاید وہ حدیثیں سب ضائع ہو گئیں ہمارے ہندوستان کو یہ فخر حاصل ہے کہ یہاں کے ایک بہت بڑے اسکالر کو اس صحیفے کا جرمنی میں ایک نسخہ ملا اور اس نے آڈٹ کر کے اس کو چھاپا صحیفہ ہمام ابن منبع مارکیٹ میں آیا لوگوں نے دیکھا اس میں حدیث ہیں پھر جب اس کی تخریز کی علماء حدیث نے تو دیکھا کہ جتنی حدیثیں اس میں ہیں وہ ساری حدیثیں پہلے سے مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہیں اگر یہ صحیفہ ناگی ملتا تو بھی ایک حدیث رسول اکرم کی ذائع نہیں ہوئی تھی کیا یہاں سے شرح صدر نہیں ہوتا یقین نہیں ہوتا کہ رسول اکرم کے احکام کو محفوظ کرنے کے لئے اللہ رب العزت نے خود ہی انتظامات فرمائے تھے ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف کی ذمہ داری لی تھی اِنَّا نَحْنُ نَذَّلْنَا ذِكْرًا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ تو کیا اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ صرف قرآن کی یعنی اس کے الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی اس کے معنی اور مطالب کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی نہیں یہ تو بہت بڑی بات ہو جائی یہ عجیب کہ الفاظ تو موجود رہے لیکن الفاظ کے معنی بدل دیے جائے تو یہ تو تحریف کی بہت بری شکل ہوگی اسی لیے محدشین کرام فرماتے ہیں کہ نہیں اللہ رب العزت نے قرآن شریف کی حفاظت کی ذمہ داری لی قرآن کے الفاظ اور اس کے معنی اور مطالب کے ساتھ کہ قرآن کے معنی اور مطالب بھی بدلے نہیں جائیں گے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں اور وہ کام اللہ رب العزت نے محدشین کرام سے کروائے قرآن شریف کی کس آیت کا کس لفظ کا کیا معنی ہے محدشین کرام نے جتنے بڑے محدش گزریں حضرت امام بخاری امام مسلم ان کے یہاں دیکھو امام ترمزی نسائی سب کے یہاں ایک باب کتاب تفسیر کا قرآن شریف کے الفاظ کی اس کے معنی اور مطالب کی اگر کسی تشریع کی ضرورت تو زمانے میں پیش آئی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معنی کی وضاحت کی ہے تو وہ بھی محدشین کرام نے محفوظ رکھا تفسیر کے نام پر بہرحال یہ بات الگ یہ فضیلہ کس کو حاصل رہی محدشین کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو یاد رکھنا اور جون کا تو محفوظ رکھنا اور اس کے لئے اپنی زندگیاں لگا دینا حضرت ابو حرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اکرم کی احادیث کے یاد کرنے میں لگا رہتا تھا مجھے تجارت سے کاروبار سے کسی اور کام سے کوئی مطلب نہیں تھا اصحاب صفحہ میں درست تھا یہاں پر اگر کوئی صحابی اپنے باغ سے خجور کا کوئی خوش علا کے ٹانگ دیتا تھا دو چار خجور کھائی پیٹ ور پانی پیا اور اللہ کا نام لیا کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا ایک وقت نہیں دو وقت نہیں ایک دن دو دن تین دن تک بزر غشی تاری ہو جاتی تھی اور میں گر پڑتا تھا راستے میں لوگ سمجھتے تھے ابو حریرہ کو مرگی کی بیماری تو لوگ میری گردن پہ پیر رکھ گزر جاتے تھے وہ زمانی میں وہاں لوگوں کے یہ خیالات تھے کہ مرگی کے دورے والے گردن پہ پیر رکھ گزرا جائے تو دورہ جلدی ختم ہو جاتا ہے جیسے ہمارے ہندوستان میں کہتے ہیں کہ مرگی کا دورہ پڑے تو چمڑے کی جوتی سنگھا دو اس کو جلدی ختم ہو جاتا ہے پتہ نہیں کہاں سے یہ چیز چلی آئی ہے وہاں پر یہ تھا فرماتے ہیں ہرگز مجھے دورہ مرگی کا نہیں تھا بھوک کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا یہ ایک صحابی ہیں ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ساری صحابی ہمارا موضوع تو کچھ اور ہے بات دوسری طرف جا رہی ہے ہم اس کو پھر سے سمیٹ کے اس طرف لاتے ہیں کہ محدثین اکرام نے یہ کوشش فرمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچایا بنیاد دین کی کیا تھی بنیاد دین کی تھی قرآن بنیاد دین کی تھی حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کی تقریرات تقریرات کا مطلب یہ نہیں واضح و نصیت نہیں آپ کے سامنے صحبہ اکرام نے کوئی کام کیا آپ نے ملاحظہ فرمایا اور اس کو منع نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو مقرر رکھا کہ یہ صحیح ہے اگر غلط ہوتا تو منع کر دیتے ہے اس کا نام رکھا گیا حدیث تو بنیاد دین کی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں حجت المضا کے موقع پر اللہ رب نے قرآن شریف میں یہ آیت کریم نازل فرمائی آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے اوپر کامی کر دی پوری کر دی وَرَضِيْتُمُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ الدین اور اسلام کو بحیثیت دین کے تمہارے لئے پسند کر لیا بہت بڑی خوشخبری تھی اس سے بڑی خوشخبری اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی حضرت عظم علیہ السلام سے لے کر جیسا بہن کیا جاتا ہے کمو بیش ایک لاس چوبیس ہزار انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے لیکن کسی نبی کو اس کی امت کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ ان کی لائی ہوئی تعلیمات کو یہ کہا جائے کہ دین مکمل ہو گیا یہ شرف ہمارے نبی کو اور ہمارے نبی کی امت کو حاصل ہوا دین مکمل ہو گیا اس پر یقین ہے ہمارے نہیں یقین ہے اور اگر کوئی یقین نہ کرے اس پر تو اس کے ایمان کے بارے میں کیا کہ سکتے ہیں ظاہر ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ قرآن کو جھٹلا رہا ہے رسول اکرام صلی اللہ علیہ کی تقضیب کر رہا صحابہ اکرام کے بارے میں بد گمانی رکھتا کب رسول کی زندگی میں رسول کی زندگی میں دین مکمل ہو گیا رسول کی زندگی میں کیا کہیں پر بھی تقلید کسی صورت میں موجود تھی دوسرے لفظوں میں کہوں کیا حنفیت موجود تھی کیا شافیت موجود تھی مالکیت اور ہمبلیت موجود تھی فقہ جعفریہ کا کہیں وجود تھا شیعہ حضرات خوارج کہیں موجود تھے نہیں تھی دین مکمل ہو گیا دین مکمل ہوا دیوبندیت کے بغیر بریلویت کے بغیر حنفیت کے بغیر شافیت کے بغیر مالکیت کے بغیر ہمبلیت کے بغیر جعفریت کے بغیر شیعہ کے بغیر ان تمام چیزوں کا وجود بعد میں ہوا ہے دین کے مکمل ہونے کے بعد دین کو ان کی ضرورت نہیں ہے یہ دین کا نام لیتے ہیں اپنا وجود قائم کرنے کے لئے دین مکمل ہو گیا تھا اب یہ تو شہادت اللہ رب رضی کی تھی قرآن میں اور آج بھی موجود ہے اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم حجت الویدہ سے واپس آتے ہیں اور بیمار ہو جاتے ہیں اللہ رب اپنے پاس بلانے کی تیاری کرتا ہے اور رسول اکرم فرماتے ہیں لوگو اب میرے جانے کی تیاری ہو رہی میں تمہیں چھوڑ کر جانے والا ہوں لیکن میں تو جا رہا ہوں لیکن دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے پاس لن تذلو ما ان تمسک تم بھی ما یا لن تذلو ما تمسک تم بھی ما دو چیزیں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو لیکن اگر دنیا والے کہیں کہ تم گمراہ ہو تو دنیا والے کہتے رہے وہ خود ہی گمراہ ہیں ہدایت کو گمراہ ہی اگر کوئی بتلائے تو وہ ہدایت پر تھوڑی ہی تو خود ہی گمراہ ہی پر ہے کہ وہ کیا قصور ہے وہ خود ہی گمراہ ہے دنیا والے آپ کا نام بدلیں آپ کی نئی نئی نسبتیں تلاش کریں آپ پر الزام تراشیہ کریں بختان بازیہ کریں کچھ بھی کریں ساری دنیا اکھٹی ہو جائے اور کہیں کہ یہ گمراہ اور آپ کتاب اور سنت کو قرآن کو اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے ہو تو ساری دنیا جھوک بولتی ہے تم سہی یہ کس نے کہا رسول اکرم نے معتی شریف میں اور دیگر حدیث میں الفاظ کی تھوڑی سی تعبیر کے اختلاف سے حدیث موجود تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو ہمیں دو چیزیں دے کر جا رہے تھے کیا کتاب اللہ و سنت ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی سنت آپ گئے اس دنیا سے کیا دے کر گئے کتاب اللہ کیا دے کر گئے سنت اپنا طریقہ رسول اکرم کا طریقہ کیا حنفیت دے کر گئے شافیت دے کر گئے مالکیت اور بریویت دے کر گئے کوئی اور نسبت دے کر گئے نہیں دنیا سے گئے تو دو چیزیں دے کر گئے قرآن اور ایک سنت اور یہ پروانہ دے کر گئے ساٹیفکٹ کہ اگر اس پر تم قائم ہو تو تم حق پر ہو اور تمہیں گمراہ کہنے والا خود ہی گمراہ تم گمراہ نہیں بھائیو تاریخ آگے بڑھی صحابہ اکرام کا دور گزر گیا تابعین کا زمانہ آیا رسول اکرام صلی اللہ علیہ 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 اتنے ہی زیادہ لوگ اصل راستے سے دور ہوتے گئے ایک زمانہ ایسا آیا شخصیت پرستی نے پرپرزے نکالے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات گرام کو رسول کو چھوڑ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ معصوم کے ہوتے ہوئے غیر معصوم کو میعار حق قرار دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جو ان سے وابستہ ہے وہی مسلمان ہے وہی حق پر ہے اور جو ان کے ساتھ نہیں ہے وہ گمرا ہے اور حق سب کچھ انہی کے پاس ہے اور اس میں غلو اتنا بہا اتنا بہا کہ انہی لوگوں کے کچھ لوگوں نے حضرت علی کو علوہیت کے درجے تک پہنچا دیا کہ خدا تو یہی ہے وہ تو دھوکہ ہے ہماری نظروں کچھ لیکن درحقیقت یہ اہل سنت اور ان گمراہوں کے درمیان جو نسیری کہلاتے ہیں حضرت علی کی علوہیت کے قائل لوگ ان کے درمیان یہ پہلے فکری جنگ ہے پھر میدانی جنگ ایک فرقہ وجود میں آیا اس کے نام ہوا شیعہ حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان جو تحقیم کا مسئلہ پیش آیا کچھ لوگوں کو حکم بنا کر کہ اس معاملے کو سلجھا لیا جائے اقتلاف بہت کچھ ہو گیا ہے لاؤ کچھ لوگوں کو بیچ میں ڈال کر جو فیصلہ کرے اس کو مان لیا جائے اقتلاف کو ختم کیا جائے یہاں سے ایک نیا فرقہ پیدا ہو گیا اس کا نام رکھا گیا خارجی نکل گئے انہوں نے حضرت علی کی بھی تکفیر کی وہ حضرت معاویہ کو بھی کافر کہ دیئے اور یہ عجیب عجیب شکلوں میں بہت سارے دمانوں میں پاتے رہے ایک دمانے میں تو اتنی طاقت انہوں نے حاصل کر لی کہ خانہ کعبہ پر حملہ کیا مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے اردگر مطاف میں حاجیوں کو قتل کیا بے دردی کے ساتھ ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں حرم میں اور یہ وہاں پر دندنا رہے ہیں اور خانہ کعبہ کے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے اکھاڑ کر اور لے گئے اپنے علاقے میں برسوں حجر اسود کے بغیر خانہ کعبہ کھڑا رہا کون تھے یہ یہ خارجی لوگ دیکھیں یہاں سے شخصیت پرستی کی جو بنیاد پڑی تو رسول کو چھوڑ کر غیر رسول کو بنیاد بنا کر فرقے پیدا ہونا شروع ہوئے اختلافات بڑھے چوتھی صدی میں باقاعدہ طریقے سے جب یہ آپس میں لگنے لگے یہ شاگرد ہیں حضرت امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کے اور ان کو تلمز حاصل ہے امام مالک اور ان کے شاگردوں کا اور ان کو تلمز حاصل ہے امام شافی اور ان کے شاگردوں کا اور یہ واپس طریقے رکھتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل اور ان کے شاگردوں سے جس علاقے میں جس کی تعداد زیادہ ہے وہ دوسرے کو مٹانے کے در پہ ہے یہ لڑائیاں اور یہ خورزیاں جیسے اپنے فساد ہوتے ہیں ہندو مسلم بلکل اس انداز کے فسادات کون کر رہتا یہی ہمارے مقلدین حضرات کر رہے تھے اب پوری تفصیلات ان کی تاریخوں میں موجود ہیں آخر ایک بادشاہ چرکسی بادشاہ کو اس ساری صورت حال سے بہت زیادہ پریشانی ہوئی تو اس نے ان کے بڑے بڑے فقیوں کو سب کو جمع کر کے ایک جگہ اکھٹا کیا یہاں پر فیصلہ کر لو کون حق ہے کون نہ حق ہے جو بھی فیصلہ کرو گے اسی کے مطابق آئندہ عمل ہوگا اور اس کے خلاف اگر کسی نے کیا تو اس کی گردن جائے گی ایک دن دو دن بہت ساری دن آپس میں بحث و مواحثہ کرتے رہے نکلنے کی اجازت نہیں ہے کھانے پینے کا سارا انترام وہاں پر کیا جا رہا ہے بھاگ نہیں سکتے بادشاہ کا حکم ہے آخر اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ بھائیو چاروں مذہب برحق ہیں ہر ایک آدمی اپنے اپنے مذہب کے مطابق عمل کرے چاروں امام برحق ہیں چار مسلح برحق ہیں لہذا بادشاہ کو یہ پرستاؤ لکھ کر دیا گیا اور کچھ دن سے چار مسلوں کی اجاز ہوئی خانے کعبہ میں جو ایک مسلح تھا ابراہیمی کچھ ایک مسلح کے بجائے چار مسلح قائم ہو گئے چار کونوں پر ایک ایک کونہ ان چاروں نے پکڑ لیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلح مسلح ابراہیمی جس کے بارے میں حکم تھا وقت خلوم مقام ابراہیم مسلح اس کی کوئی بات نہیں کر رہا ہے ہر ایک آدمی اپنے مسلح کی بات کرتا ہے اور تب سے یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے آج ہمارے بہت سارے بھائی ہیں کہا جائے کہ بھئی ہم اہل حدیث ہیں ارے بھئی کیا آپ فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں کیا ہم لوگ اہل حدیث نہیں ہیں بھئی ہم لوگ اہل حدیث مت کہو بھئی کیا کہیں مسلم کہو بہت اشیئی بات ہے مسلم تو کہیں لیکن کونسا مسلم کہیں ہنفی مسلم شافعی مسلم مالکی مسلم ہنبلی مسلم کونسا مسلم ذرا بتائیں تو کونسا مسلم کہا جائے نہیں نہیں انتماع کی کیا ضرورت ہے ارے ضرورت ہے پھر یہ سارے موجود ہیں سماج میں سماج میں موجود ہیں سب ہی مسلم ہیں اور آپ کسی کی تکفر تھوڑی کر سکتے ہیں کہ یہ کافر مسلمان کو آپ مانتے ہیں لیکن کونسا مسلم ہے نہیں بھئی اس سے دیکھو نا اس سے یہ ہوتا ہے کہ تبلیغ پر فرق پڑ جاتا ہے نام مت رکھو اللہ کے رسول نے نام کہاں رکھا تھا بات تو صحیح ہے اللہ کے رسول نے نام نہیں رکھا تھا لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں کیا یہ نسبتیں تھی یہ فرقہ بندیاں تھی ان چیزوں کا وجود ہوا تھا اللہ کے رسول کو ضرورت پیش آئی تھی اچھا اسلام میں چار یہ چار کھوٹ میں بانٹ دیا گیا اور یہ ٹھیکے داری کر رہے ہیں کہ ہم یہ حق پر ہیں جو ہم سے خارج ہے وہ باقل ہے تحتاوی صاحب نے لکھ دیا کہ حق ان چار میں دائر ہے اور جو ان سے باہر ہے وہ دھال مدل اور گمراہ اچھا تو بھئی یہ چار کہاں سے آئے تھے چار تو اسلام ہی سے نکلے تھے اسلام سے نکلے تھے وہ اسلام کہاں چلا جا جس سے یہ چار نکلے تھے کیا اس کا وجود ختم ہو گیا سوال پیدا ہوتا ہے یہ چار نکلے کہاں سے بعض لوگ مثال دیتے ہیں کہ ایک سمندر ہے سمندر سے چار نہریں نکلیں تو ان چاروں نہروں میں پانی کس کا ہے سمندر کا تو اس پہ اتراز کرنے کا حق ہی نہیں ہے سمندر میں جو پانی ہے وہ بھی سمندر کا ہے اور اس نہر میں جو پانی ہے وہ کئے کا وہ بھی سمندر کا ہے تو یہ بھی سمندر ہی کا حصہ ہے یہ حدہ اتراز کرنے کا تو حق نہیں ہے ہم کہتے ہیں بات تو صحیح لیکن چار نہریں نکلنے کے بعد یہ چاروں نہریں یہ کہنے لگیں کہ ہم تو سمندر ہیں اور سمندر تو کچھ ہے ہی نہیں یہ کیا ہے یہ صحیح ہے اور آپ نے یہ نہیں دیکھا بارش ہوتی ہے بارش ہوتی ہے پانی بہ کر نشیب میں جاتا ہے ہر علاقے کا جس علاقے کی جو نہر ہے کوفے کے علاقے میں جو نہر بہ رہی ہے جب کوفے کے علاقے میں پانی برستا ہے تو پانی کہاں جاتا ہے یہ سمندر کا پانی ہے یہ آسمان کا پانی ہے یہ سمندر کا پانی نہیں ہے یہاں یہ اس علاقے سے بہتا ہوا آنے والا پانی ہے اور جب پانی آتا ہے تو اپنے ساتھ خش و خاشات کورا کر کر مٹی دھول اور گندگی سب کچھ لے کے آتا ہے اور سب کو لاکر اس نہر میں انڈیل دیتا ہے یہ غلط ہے کہ صحیح تو اس نہر میں پانی صرف سمندر کا نہیں ہے بہت کچھ اس علاقے کے کورا کرکٹ اور وہاں کی گندگی کا بھی اس میں بہت کچھ حصر ہے لہٰذا یہ کہنا کہ سارا پانی سمندر کا ہے یہ درست نہیں ہے سارا پانی سمندر میں جو ہے وہ بے شک سمندر کا سمندر میں پانی سمندر کا ہے لیکن نہروں میں پانی سمندر کا بھی ہے اور ادھر ادھر کا بھی آیا ہوا ہے اور یہ حقیقت ہے اور یہی صورت حال آج کل ہمارے یہاں مسلمانوں میں جو فرقہ واریت ہے ان کی بھی یہی ہے کوئی بھی فق لے لو فقہ انتری لے لو فقہ شافی لے لو تو اس میں قرآن بھی موجود ہے حدیث بھی موجود ہے صحابہ کرام کے اخوال اور ان کے فتاوے بھی موجود ہیں اس میں اجمائی مسائل بھی موجود ہیں اس میں قیاسی مسائل بھی موجود ہیں اور خالص فقہ احناف کے ایجاد کیے ہوئے قیاسی مسائل بھی ہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ المسالت قضا قال ابو حنیفہ قضا امام بنیفہ نے ایسا کہا ہے وَالْفَتْوَا عَلَى خِلَافِهِ وَالْفَتْوَا عَلَى قَوْلِ فُقْحَائِ مَا وَرَا النَّهَرْ یا فُقْحَائِ اِرَا الگ الگ علاقوں کے فلا علاقے کے جو فقہ ہیں ان کے قول پر فتوہ ہے امام بنیفہ کے قول پر نہیں کبھی صاحبین کے قول پر ہے کبھی شیخین کے قول پر ہے اور کبھی کسی خاص علاقے کے فقہ کے قول پر ہے کبھی کہتے ہیں حَذَا قَوْلُهُ الْقَدِيبِ وَحَذَا قَوْلُهُ الْجَدِيبِ وَحَذَا الرَّاجِ وَحَذَا الْمَرْجُو کوئی قول راجے ہے کوئی مرجو ہے ہمارے بہت سارے بھائی ہیں نلت فہمی میں سوچ دیکھ میں حدیث پر تو عمل کر ہی نہیں سکتے عام آدمی کیسے کر سکتا ہے کیوں بھئی کیوں نہیں کر سکتا اس لیے کہ حدیث صحیح ہوتی ہے ہاں ہوتی ہے حدیث ضعیف ہوتی ہے ہوتی ہے حدیث راجے ہوتی ہے حدیث منسوق ہوتی ہے ہاں ہوتی ہے حدیث ملکر ہوتی ہے حدیث موذل ہوتی ہے ہاں ہوتی ہے تو عام آدمی بیچارہ کہاں جان سکتا ہے کہ یہ حدیث کیسی ہے ان کے بات تو صحیح ہے تو فقہ انفی پہ کیسے عمل ہو سکتا ہے پتہ نہیں یہ قول امام و حنیفہ کا قول قدیم ہے کہ قول جدید ہے پتہ نہیں یہ راجعہ ہے کہ مرجوع ہے پتہ نہیں کہ فتوہ شیخین کے قول پر ہے کہ صاحبین کے قول پر ہے اور پتہ نہیں کہ فقہ ماوراؤنہر کی بات اس میں مانی گئی ہے یا عراقی فقہ کی بات مانی گئی ہے کہاں تمہیں کوئی یہ بھی سب کا کہاں پتہ ہے تو جیسے حدیث کے ماننے میں آپ کو اتنی پریشانی نظر آتی ہے یہاں کیوں نہیں نظر آتی جیسے وہاں امام و حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو موجود ہے نہیں کہیں کہ آپ جائیں ڈائریکٹ اور پوچھ لیں اور کہیں کہ ہم تو امام صاحب کے قول پر عمل کر رہے ہیں امام صاحب کے قول پر عمل کر رہے ہیں ارے تم تو اپنے بستی کے اپنے محلے کے امام کے قول پر عمل کر رہے ہیں امان حنیفہ کے قول پر کہا حمل کر رہا ہے وہ کہاں مل گئے تمہیں تم تب اپنے بستی کے محلے کے مولوی کے قول پر عمل کر رہے ہو امان صاحب کے درمیان اور اس کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہے اس بچارے سے تو پوچھو کہ امان صاحب نے یہ کب کہا تھا کون سی کتاب میں کہا ہے تو بتائی نہیں سکے گا لیکن کسی مولوی سے کسی اہل حدیث علم سے آپ پوچھو کہ یہ مسئلہ اس بارے میں کیا ہے تو وہ کہے گا کہ مسئلہ ایسا ہے کیوں اس لیے کہ اللہ کے رسول کا یہی فرمان ہے اس سے کہا تو یہ کیسے پتا چالا کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے تو وہ کہیں گا کہ یہ تو بخاری میں لکھا ہے یہ تو مسلم میں لکھا ہے ابو دعود میں لکھا ہے ترمزی میں نسعی میں مسند میں ابن اہبان نے مستدرک حاکم نے اس کو نقل کیا ہے اور پوری سند کے ساتھ نکل کیا کونسی بات زیادہ ماننے کے قابل ہے جس بات کا کوئی بھی ثبوت نہ ہو جس کی کوئی سند نہ پہنچائی جا سکتی ہو امام صاحب تک جبکہ امام صاحب تو بہت بادکے ہیں اور سند کا کوئی احتمام نہیں اسی لیے ایک مذہب ہے اور دو فرقے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ہے یہ کہہ رہا ہے ایسا نہیں ایسا یہ کہہ رہا ہے ایسا کرنا حرام ہے یہ کہہ رہا ہے ایسا کرنا واجب ہے صلاح ہونی چاہیے تصویب آزان سے پہلے آزان کے بعد ایک اور اعلان جائز ہے ناجائز ہے کیا خیال ہے اس بارے میں جائز ہے بلکل درست ہے اور دونوں کا مصدر کیا ہے یہ بھی مام صاحب کی بات اور یہ بھی مام صاحب کی بات دونوں ایک ہی ماند ہے جائز و ناجائز حلال و حرام کا فرق ہے کیوں ہے اس لیے کہ اتنے سارے فقہ کے اقوال اس میں لکھے ہوئے ہیں متضاد کہ اس پر کوئی اعتباری نہیں کیا جائز ہے اہل حدیث کے تشخص ہے وہ ہر زمانے میں ہر وقت جب ان سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن کو دیکھا جائے گا پھر اس کے بعد حدیث کو دیکھا جائے گا یہ سادہ روحی ہے ہمارے بھائیوں کی قرآن اور حدیث میں پہلے اور بعد کی کوئی بات ہی نہیں ہے جو قرآن کہتا ہے بھئی حدیث کہتی ہے قرآن اور حدیث میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیوں اس لیے کہ ان دونوں کا مصدر مرکز منبع سرچشمہ جہاں سے نکلے ہیں دونوں کا ایک ہی ہے یادہ باتوں میں اختلاف نہیں ہو سکتا صحیح حدیث کوئی صحیح حدیث کسی دوسری صحیح حدیث کے خلاف نہیں ہوگی اور صحیح حدیث کبھی قرآن کے خلاف نہیں کبھی نہیں اور کوئی آدمی کہے کہ نہیں ہے ہم نے کئی حدیثیں پڑھی ہیں یہ اس کے خلاف ہے یہ اس کے دماغ کا خالل سمجھنے کا سمجھ کا فطور ہے اس کا دو حدیثیں ایک دوسرے کے خلاف نہیں جیسے قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کے خلاف نہیں ایسے ہی ایک حدیث دوسری حدیث کے خلاف نہیں یہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں آج اور قیامت تک اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو بغیر شرمندگی کہ یہ کہنا چاہیے کہ ہم الحمدللہ جماعت اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں ایک ایسی جماعت جو معصوم کی بات مانتی ہے باسند باتوں پر اعتبار و اعتماد کرتی ہے جس نے آج تک رسول اکرم کو چھوڑ کر کسی دوسری شخصیت سے اپنی وابستگی نہیں رکھی کسی دوسری ذات کو ایسا نہیں بنایا کہ رسول اکرم کچھ کہیں لیکن ہم تو فلاں کی بات مانیں گے یہ درجہ کسی کو نہیں دیا اگر یہ خصوصیت کسی جماعت میں پائی جاتی ہے تو وہ صرف جماعت اہل حدیث بھی اور کسی کے اندر نہیں ایک اور بات ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں اہل حدیث ہونا اور غیر مقلد ہونا دو الگ الگ باتیں ہمارے بہت سارے بھائی غیر مقلد ہیں لیکن اہل حدیث نہیں آپ میں سے کچھ لوگ غیر مقلد تو ہیں لیکن اہل حدیث نہیں ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ اہلِ حدیث بن کر رہیں غیر مقلد بن کر نہ رہیں بعض بھائیوں سے جب کہا جائے کہ بھئی بات ایسی ہے کہتے ہیں ہم کیوں مان لیں ہم تو غیر مقلد ہیں ہم کوئی تمہارے مقلد ہیں ہم کوئی فنان صاحب کے مقلد ہیں یہ طریقہ اہلِ حدیث کا نہیں ہے اہلِ حدیث کا طریقہ ہے کہ قرآن کو حدیث کو اس کی شرح کو اس کے معنی اور مطلب کو رسولِ اکرم اور صحابہِ کرام جن کو ہم صلف صالحین کہتے ہیں ان کی تفہیم ان کی سمجھ کے مطابق سمجھتے ہیں اگر انہوں نے کسی چیز کا کوئی معنی بیان کر دیا ہے متعیل کر دیا ہے تو پھر اس سے تجاوز نہیں کرتے بعد میں لوگوں نے کیا کیا کہا ہے اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں آپ کی سمجھ میں کیا آ رہا ہے آپ کی سمجھ میار نہیں ہے اگر آپ کی سمجھ صلف سے مل نہیں کھاتی ہے تو آپ غیر مقلد تو ہیں آپ صلفی نہیں ہیں آپ اہلِ حدیث نہیں ہیں آپ اہلِ حدیث ہیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں آپ حدیث کو مانتے ہیں اور حدیث کی تشریح میں صحابہ اکرام تابعین اضحام امامانِ دین کی تشریح اور توزیح کو مطلب مانتے ہیں اپنی عقل کے مقابل بہت سارے لوگ ہیں حدیث کی بڑی شرحیں لکھی ہیں لوگ ہیں عربی میں بھی اردو میں بھی لیکن قرآن کی اور حدیث کی تشریح اپنی عقل سے کرتے ہیں اور کہیں لکھ دیتے ہیں کہ دیکھئے بھئی حدیث جو اس بارے میں ہے وہ حدیث تو ویسے صحیح ہے اس کی سند کے سارے رجال درست ہیں حدیث میں کوئی کسی بھی طرح کا نقص نہیں ہے لیکن یہ ماننے کے لائق نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہماری عقل میں نہیں آتی ہے ہم ایسی عقل کو کبار خانہ مانتے ہیں وہ عقل کسی کام کی نہیں ہے جس عقل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تشریح اور توضیح معتبر نہ ہو وہ عقل نہیں کبار خانہ ہے وہ اپنی عقل کا علاج کرائے حدیث کو جھٹلانے کی کوشش نہ کرے نہیں دیکھئے نا قرآن شریف تو ایسا فرما رہا ہے اور یہ حدیث اس کے خلاف آ رہی ہے یہاں آپ کی عقل خراب ہے قرآن موجود تھا اور یہ حدیث موجود تھی صحابہ اکرام اس حدیث کے روایت کرنے والے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بین فرما یہ حدیث قرآن موجود تھا اور صحابہ اکرام کو یہ حدیث قرآن کی آیت کے خلاف نظر نہیں آئی صحابہ اکرام کا سارا زمانہ گزر گیا کسی نے اعتراض نہیں کیا تابعین کا زمانہ گزر گیا کسی نے اعتراض نہیں کیا امامان دین کا زمانہ گزر گیا کسی نے اعتراض نہیں کیا آج آپ کو اس پر اعتراض ہیں تو غلطی وہاں نہیں ہے غلطی آپ کے عقل کی ہے آپ اپنی عقل کا علاج کرائیے اس تعاقل پسندی کے چکر میں بہت سارے فرقے پہلے بھی ایک زمانے میں بہت زیادہ عروج حاصل کیا انہوں نے حکومت میں قبضہ کر لیا بڑے بڑے امامان دین کو بابہ زنجیر پھروایا جیلوں میں ڈلوایا کوڑے لگوائے کس لیے صرف عقل کی بنیاد پر وہ کہتے رہے کہ کوئی آیت قرآن کی کوئی فرمان رسول کا دکھا دو میں تمہاری بات مان چاہوں گا لیکن وہ قرآن نہیں دکھاتے تھے حدیث نہیں بتاتے تھے اپنی عقلیں لڑاتے تھے اور امام ان کی عقلی باتیں نہیں مانتا تھا مار کھائی جیلوں میں رہے زندگی کے اکثر حصہ جیلوں میں گزار دیا لیکن عقلی باتیں ان کی تسلیم نہیں کی اور جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اتنا بڑا جنازہ ان کا اٹھا کہ دنیا والوں کو حیرت ہو گئی حیرت ہو گئی اور مورخین نے یہ لکھا کہ اللہ رب العزت کا کرم اس کا احسان اس کا فضل اپنی جگہ ہے لیکن امت پر دو آدمیوں کا احسان بہت بڑا ردت کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق کی ثبات قدمی اور خلق قرآن کے موقع پر امام احمد بن حنبل کی ثبات قدمی اگر ذراسی بھی لگزش ہوتی تو امت کا مزاج ہی نہیں بدل جاتا سارا دھرہ تبدیل ہو جاتا یہ کون لکھ رہا ہے اللہ مزحبی رحمت اللہ تو ہم ہم اہلِ حدیث ہیں تشریح ہم کس کی قبول کرتے ہیں رسولِ اکرم کی صحابہِ کرام کی امامانِ دین کی محدثین کی اگر آج کے زمانے میں چوہ دنی صدی میں کچھ لوگوں کو اس میں کیلے نظر آ رہے ہیں ان کی آنکھوں کا قصور ہے ان کی عقل کا قصور ہے اگر کیلے ہوتے اس میں حقیقت میں تو اس سے پہلے نظر آتے اور پہلے لوگوں کو نظر نہیں آئے اور آج کے لوگوں کو نظر آ رہے تو ان کا نزاج بدل گیا ہے یہ پانی رکھا ہوا ہے میں پانی پیتا ہوں بہت میٹھا ہے بڑا اچھا ہے اور ایک اور آدمی پیتا ہے جس کو ایک ہفتے سے بخار آ رہا ہے کہہ رہا ہے پانی کڑوا ہے ذلطی کس کی ہے پانی کی یہ پانی خرام ہے اس کے مزاج کی ذلطی ہے اس کا مزاج خرام ہو گیا ہے بخار کی وجہ سے اس کی آپ کی متاثر ہے اس کی زبان خرام ہو گئی ہے اس وجہ سے پانی میٹھا ہونے کے باوجود کڑوا لگ رہا ہے پانی کا کوئی قصور نہیں ہے حدیث کا کوئی قصور نہیں ہے دین کا کوئی قصور نہیں ہے قصور ہے اس کی عقل کا تو ہم اعلی حدیث ہیں اور دھڑلنے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ فخر ہمیں حاصل ہے دنیا کے کسی فرقے کے پاس سارٹیفکٹ نہیں ہے رسول کا ہمارے پاس سارٹیفکٹ رسول فرمارے لَن تَذِلُّ مَا اِنْ تَمَسِتُمْ بِهِمَا اگر ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہو تم گمراہ نہیں ہو تمہیں گمراہ کہنے والے گمراہ ہے کسی کے پاس ہے سارٹیفکٹ کسی کے پاس نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں حضرت شعبان روایت کرتے ہیں لَا تَذَالُ تَعِفَتُمْ مِنْ اُمَّتِي ظاہرین آلِ الحق لَا يَذُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَعْتِي أَمْرُ اللَّهُمْ كَذَالِكُ میری امت میں ایک طبقہ شاعرین حدیث فرماتے تائفتن کے لفظ سے دلالت اس بات پر ہے انقلتهم تنقیر تقلیل کا پتا دے رہے ہیں کہ یہ جماعت تھوڑی رہے گی ہمارے بہت سارے بھائیوں کو یہ بھی اتراز رہتا ہے میاں الہدیث اگر حق ہے تو یہ تھوڑے سے کیوں ہے باقی دوسرے لوگوں کو دیکھیں کہ ہر جگہ ہے ہر جگہ یہ تو رسول کا فرمان ہے یہ تو پیشنگوئی ہے رسول کی کہ یہ لوگ تھوڑے ہی ہوں گے کہا لَا تَذَالُ تَعِفَتُمْ ایک چھوٹی سی جماعت ہوگی رسول نے کہا کہا کہ بہت بڑی جماعت ہوگی رسول نے تو کہا تَعِفَتُمْ ایک چھوٹی سی جماعت ہوگی تو چھوٹی سی جماعت ہے رسول کے فرمان کے متاظر من امتی ظاہرین علی الحق حق پر قائم ہوں گے لا يَذَرُهُمْ مَنْ خَضَلَهُمْ لا يَذَرُهُمْ مَنْ خَضَلَهُمْ کے دو معنہ بیان کی لوگوں کی مخالفت ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی اور ایک معنہ جو لوگ ان کی مدد کرنے سے بیٹھ رہیں گے ان کا تعاون نہیں کریں گے ان کو بے آر و مددگار چھوڑ دیں گے تو لوگوں کے بے آر و مددگار چھوڑ دینے سے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گی اس لیے کہ ان کے ساتھ تعیدِ الٰہی ہوگی زمانے میں ہوں گے بہت معمولی لیکن ہوں گے حق پر قائم ایک اور حدیث اسی معنی کی ذرہ دیکھی تو کتنی عجیب بدہ علیہ السلام غریبا وَسَيَّعُودُكَمَا بَدَعَ فَتُوبَ لِلْغُرَبَا اسلام جب دنیا میں آیا تھا تو اس کی ابتداء ہوئی تھی ایسے کہ دو دو چار چار آدمی ایک کے قبیلے میں ہوتے تھے غربت میں جیسے پردیسی ہوتا ہے آدمی کوئی اس کو نہیں پوچھتا کوئی اس کی وقت نہیں سمجھتا ایسے ہی اسلام کی حالت تھی کفر کے شرک کے نفاق کے مقابلے میں اس کے ماننے والے بہت زیادہ تھے لیکن اسلام کے ماننے والے معمولی دو دو چار چار بدہ علیہ السلام غریبا وَسَيَّعُودُكَمَا بَدَعَ اور ایک زمانہ پھر ایسا ہی آ جائے گا کہ جیسے اسلام شروع ہوا تھا تو حق والے بہت معمولی اور کم تھے ایسے ہی پھر سے وہی حالت ہو جائے گی تعداد تو بہت ہوگی لیکن حق والے ان میں بہت کم ہوگی فرمایا فتوبہ للغربہ لیکن ان پردیسیوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے خوشخبری ہے خوشخبری ہے ان کے یہ حق پر قائم ہے حق پر دائم ہے بات کتاب اللہ کی بات سنت رسول اللہ کی کرتے ہیں اور کسی کی نہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امامان دین کو برا بھلا کہتے ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں ان کی شان میں گستاخیہ کرتے ہیں جو آدمی ایسا کرتا ہے منحوس آدمی ہے اس کی عقل خراب ہے امامان دین کسی اور کے نہیں ہے ہمارے آدمی ہیں ہماری جماعت کے آدمی ہیں تم سوچ رہے ہو کہ یہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ حنفیوں کے آدمی ہیں اری توبہ کر وہ ہمارے آدمی ہیں ہمارے آدمی کو انہوں نے اپنا لیا ہے امام شعفی ہمارے آدمی ہے ہمارے آدمی کو انہوں نے اپنا لیا ہے تو اس کا یہ مطلب توڑی ہمارے آدمی کو اگر کوئی اپنا کہنے لگے تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ ہمارا نہیں ہے وہ ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا تھا ہمارا رہے گا اور ان کے اصول دیکھ لو اذا صاحل حدیث و فہوا مذہبی جب کوئی صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب ہے یہی نہ ہمارا مسلک ہے یہی نہ ہمارا دعوی ہے یہی نہ ہماری دعوت ہے اور یہی دعوت ان کی تھی تو وہ ہمارے ہیں کہ ان کے ہیں تو امام تو کہہ رہے ہیں کہ صحیح حدیث میرا مسلک ہے اور جو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو وہی مانیں گے جو امام صاحب نے کہا ہے بھئی رسول ایسا فرمار فرمار رہے ہوں گے لیکن بھئی ہمارے امام نے بھی تو سمجھا ہوگا کلمہ کان پھر میں تھا ایک صاحب نے بتلایا کہ ایک صاحب بحث کرنے کے لئے آئے تو ایک اہل حدیث عالم نے ان سے یہ کہا بحث کرنے سے پہلے ذرا سی ایک بات آپ بتا دیجئے پھر بات آگے چلے گی کیا تسلیم کیجئے فرض کیجئے ایک جگہ پر بہت بڑا مجمع ہے اللہ کے رسول ابوکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی مرتضی حضرت امام ابو حنیفہ امام شافعی امام احمد بن حنبل امام مالک امام صوفیان سوری امام یاہ بن مہین امام بخاری امام مسلم بہت سارے لوگ ہیں ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرماتے ہیں کہ یہ بات ایسے ہے یا ایسا کرو اور اس میں آپ کے وہ امام بھی ہیں جس کو آپ مانتے ہیں ہندوستان کے ایک شہر والے وہ امام بھی ہیں جس کی طرف آپ نے نصبت اپنی کر رکھی ہے وہ بھی ہیں آپ بتائیے اللہ کے رسول کی بات مانیں گے یا کسی اور کی بات مانیں گے تو کہنے لگے کہ ہم اپنے امام سے پوچھیں گے کہ اس حدیث کا مانا مطلب کیا ہے تو کہا کہ بھائی آپ جائیے کہیں اور جا کر بحث کیجئے ہمارے اور آپ کے راستے جدہ جدہ ہم اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں آپ دوسرے لوگوں کی بات مانتے ہیں ہمارا اور آپ کا مل ہی کیا ہو سکتا آپ رسول کی بات ماننے کے لیے غیر معصوموں سے آپ کی امت کے لوگوں سے اجازت لیتے ہیں کہ ان کی بات مان لے ہم کیا نہیں مان لے اور ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانتے تو ہماری منزل الگ ہے آپ کی منزل الگ ہے آپ کا راستہ الگ ہے ہمارا راستہ الگ ہے آپ رسول کی بات جب تک نہیں مانوگے جب تک آپ کا امام نہ کہہ دے رسول کی بات ماننے کے لیے امام کی اجازت ضروری ہے لیکن امام کی بات ماننے کے لیے رسول سے آپ کو اجازت لینے کی کبھی ضرورت محسوس نہیں کبھی پوچھا رسول سے کہ رسول یہ امام ہمارے ایسی بات بتا رہے ہیں کی بات مان لے کبھی پوچھا نہیں پوچھا کتنا بڑا فرق زمین آسمان کا فرق ہے ہمارے اور آپ کے راستے الگ الگ ہیں لہذا بحث کا کوئی فائدہ نہیں بھائیو پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی دوفیق ادا فرمائے مسئلہ کے اہل احدیث بہت واضح چیز ہے یہ فرقہ واریت نہیں فرقہ جب بنتا ہے جب کسی شخصیت کو ہم رسول اکرم کے علاوہ پکڑ کر بیٹھ جائیں کہیں کہ انہی کی مانیں گے اس لئے جتنے بھی فرقے دنیا میں ہیں ہر ایک فرقے کا بانی ہے لیکن اہل حدیث کا کوئی بانی بتا سکتا ہے آج تک اہل حدیث کا بانی کون ہے ہر جتنے بھی فرقے ہیں ہر ایک کی ایک فرقہ ہے ان کے مولویہ میں بنائی ہے اہل حدیث کی کوئی فقہ ہے نہیں وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ حدیث ہیں وہی ان کی فقہ ہے وہی ان کا اڑنا ہے وہی ان کا بچھانا ہے وہی ان کا دین ہے وہی ان کا عیدہ ہے وہی ان کا سب کچھ ہے پوسی کو سب کچھ مانتے ہیں اور اسی پر قائم رہیں یہ جو حدیث اگر اس سے مراد رسول اکرم نے جو یہ فرما اگر اس سے مراد اہل حدیث نہیں ہے تو ہم نہیں جانتے کہ کون مراد ہے کون کہہ رہا ہے امام بخاری و امام یحیی علی بن المدینی و دیگر محدثین اکرام اور یہاں حدیث میں بہت نقل کی تھی لیکن ساری بات ادھر چلی گئی میرا خالے ٹائم ہو گیا اور اشارہ ہو رہا ہے کہ ختم کرو پروردگار ہمیں اور آپ کے نکمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے حق پر قائم رکھے رسول کی محبت پر قائم رکھے آپ سے وابستگی پر قائم رکھے اسی میں زندہ رکھے اور اسی میں ہمیں اٹھائے اور اسی کے ساتھ ہمارا حشر کرے پر واخر دوانا الحمدللہ رب العلہ جزاک اللہ خیر حبیاب فضلت الشیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی حفظہ اللہ کا خطاب سمات فرما رہے تھے چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور وقت نہ ہونے کی وجہ سے سوال و جواب کی مجلس یہ کینسل کی جاتی ہے ہم اس کے لئے آپ تمام بھائیوں سے معذرت خواہ ہیں انشاءاللہ کسی اور وقت میں اس طرح کی مجلس منقید کی جائے گی میں اخیر میں صدر مجلس وزر شیخ سعید احمد بستوی حفظ اللہ سے گذارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور شکریہ کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان فرمائیں بہترم حضرات میں سبھی ولمائی کرام کا خصوصا فضلت الشیخ رضا اللہ صاحب عبدال کریم المدنی حفظ اللہ کا جو انتہائی مصروف ترین وقت نکال کر آپ لخنو کسی کانفرنس سمیت تھے صوبائی جمعیت کی دعوت پر اور مسجد اہل حدیث سویت وال انتظام حضرات زیر احتمام سن کر آپ نے اپنا وقت نکال اور دیا اللہ آپ جزائی خیر دے شہد وافیت کے ساتھ رکھے ہم انتہائی مشکور ہیں شیخ کے اسی طرح سے ہمارے فاضل قرامی حضرت مولانا انائیت اللہ صاحب مدنی حفظ اللہ تول فضل الشیخ حضرت مولان شمی محمد صاحب حوز حضرت اللہ اور دیگر علماء کرام خصوصا ہمارے ناظم اجلاس فضل الشیخ اسلم سیاد صلیف حضرت اللہ اور دیگر علماء کرام معونین حضرات جو بھی تشریف لائے ہیں سبھی حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ ایک ضروری اعلان ہے مدرسہ محمدیہ محصلہ رائے گر میں پانچ روزہ علمی و دعوتی سیمنار تئیس تا اٹھائیس مئی تک منقض ہوگا جس میں مہمان خصوصی کے طور پر ڈاکٹر عدل قیوم بستوی حفظ اللہ تشریف لارہے ہیں آپ تمام بھائیوں سے شرکت کی درخواست ہیں اندھیری چکالہ سہارا روڈ پر محلہ کبیر نگر میں وہاں کے کچھ لوگوں نے مسجد کے لئے ایک جگہ خریدی ہے جس کی قیمت 26 لاکھ اوپے ہے وہاں کے لوگ اس رقم کو ادا کرنے کی طاقت نہیں پاتے لہٰذا آپ تمام بھائیوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس مسجد کے لئے تعاون کریں اللہ تعالیٰ آپ کے اس تعاون کو زخیر آخرت بنائے اور آپ کے سدقے جاریہ ہو آپ تمام بھائیوں سے اس مسجد کی تعمیر کے لئے یا اس جگہ کی خریداری کے ہر سو موار کو شیخ انسار زبیر محمدی حفظ اللہ کا بعد نماز اشاء اس مسجد میں درس ہوتا ہے اسی طرح سے بروز بد بعد نماز اشاء شیخ شمی محمد فوزی حفظ اللہ کا اسی مسجد کے اندر درس ہوتا ہے آپ تمام بھائیوں سے ان دروس میں شرکت کی درخواست ہے دو چار منٹ باقی ہیں بھائیوں کا اسرار ہے دو چار منٹ بھی ہم کام میں لے لیں ایک سوال آیا ہے بھائی کی طرف سے اہل حدیث حدیث پر عمل کرتے ہیں ہم سنت پر عمل کرتے ہیں لہذا ہم اہل سنت والجماعت ہیں کچھ بھائی اس طرح کی غلط فہمی پھیلا رہے ہیں کہ سنت الگ چیز ہے اور حدیث الگ چیز ہے بہت دن ہو گئے اس کو جوابات دے دیئے گئے تک پہلے لیکن شاید ان تک پہنچے نہیں اور اس میں کمی ہمارے بھائیوں کی بھی ہے کچھ کچھ ہماری بھی ہے کہ ہم اپنی بات ان تک پہنچا نہیں پائے ان کی دلت فہمی دور نہیں کر پائے سنت متلق جب بولتے ہیں تو اس کے معنی محض طریقے اور راستے کے ہوتے ہیں لیکن بحث یہاں متلق سنت سے نہیں ہے سنت رسول سے اور جب حدیث ہم بولتے ہیں تو حدیث کے معنی ہوتے ہیں بات کے مطلق بات سے بحث نہیں ہے بلکہ حدیث رسول سے بحث حدیث رسول کے تعلق کس سے ہے رسول سے اور سنت رسول کے تعلق کس سے ہے رسول سے اب جو چیز بھی رسول کی طرف سے آتی ہے آپ اس کو حدیث کہلو یا اس کو سنت کہلو بات ایک ہی ہے کیونکہ جس ذات سے آ رہی ہے وہ ذات ایک ہی ہے دو نہیں ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ نہیں سنت کے معنی یہ ہوتے ہیں اور حدیث کے معنی وہ ہوتے ہیں خلطے محض کرتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے وہ سنت علیہ اور سب سے بتاتے ہیں صرف ایک بات ان حضرات کے لئے اور آپ کے لئے عرض کرتے ہیں ہم نے ان سے پوچھا تو سنت الگ ہے اور حدیث الگ ہے کہنے لگے بے شک تو ہم نے کہا ٹھیک ہے دنیا کے پردے پر آج تک محدثین نے فقہ نے آپ کے فقہ احناف میں سے کسی عالم نے کوئی کتاب ایسی لکھی ہو جو کتاب سنت تو ہو کتاب حدیث نہ ہو تو صرف ایک کتاب ہمیں پیش کرتے ہیں ایک کتاب صرف ایک کتاب اگر نہیں ہے اس کا وجود پوری دنیا میں کہیں بھی آج تک تو اس بات سے توبہ کر لیجے کہ حدیث الگ ہے اور سنت الگ ہے اس غلط فہمی کتاب سنن ابو دعود کیا مطلب ہوا سنتوں کی کتاب جو امام ابو دعود نے لکھی تو یہ کتاب حدیث کی ہے یا سنتوں کی ہے جو مہین حدیث کی کتاب تو لیکن نام تو اس کا رکھا سنن کس لیے اس لیے کہ امام ابو دعود یہ مانتے ہیں کہ جو سنت ہے وہی حدیث اور بغیر حدیث کے سنت کا کہیں وجود ہے ہی نہیں دنیا میں دنیا میں ایک سنت کوئی بتلا دے سارے ڈوگ مل کر یہ ساری پارٹی مل کر ایک سنت کا وجود بتلا دے جو بغیر حدیث کے ان کو کہیں مل گئی ہے آج تک تو جو کہیں وہ ان کو انعام دیا جائے دنیا کے پردے پر کوئی سنت ایسی نہیں پائی جاتی جو بغیر حدیث کے ملتی ہو کتاب السنہ اللہ بغیر کی بہت مشہور کتاب شرب السنہ یہ سب کس کی کتابیں ہیں حدیث کی کتاب تو حدیث ہی سنت ہے سنت ہی حدیث ہے جو بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے آتی ہے آپ کے قول سے آپ کے فعل سے آپ کے عمل سے آپ کے اخلاق سے آپ کی صیرت سے آپ کے فرمان سے آپ کے شب و روز کے واقعات و حالات سے تو اس کا نام کبھی حدیث رکھ دیتے ہیں کبھی سنت رکھ دیتے ہیں عمل کرتے ہیں جس بار تو کبھی اس کو سنت کہ دیتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ حدیث میں ایسا آیا ہے لہذا ایسا کرنا چاہیے تو عمل ہی کے لیے تو یہ محض غلط فہمی ہے تو اہل حدیث اہل سنت ایک ہی بات ہے جو اہل حدیث ہے وہی اہل سنت ہے جو اہل 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 مزید کے کتاب پیدا کیا لگا دعا پڑھ دے مزید کے خاطر کی اہل آپ کی انسان پر مہت پاہ بات شاید نماز رہا ہے اسلام انفارمیشن سنٹر پچھلے دس سالوں سے الحمدللہ اسلام کا پیغام انسانوں تک پہنچا رہا ہے ممبئی میں تین دعوی سنٹر کرلا اندھیری اور جوگیشوری کئی ایکٹیوٹیز کے زریعے جیسے دعوی ڈیس مہانہ مجلہ نصیحہ ٹی وی نصیحہ ہر بات دلیل کے ساتھ سترہ اسلامی سٹڈیز کورسز تین اسلامی ویب سائٹس دو مسجد 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 آئی آئی سی کا بہنوں کا شعبہ بچوں کے پروگرام دعوی ٹریننگ قرآنک آرائبک کلاسز ہفتہ واری دروس سارے سنٹرز پر ہفتہ واری اجتماد ممبئی کی الگ الگ جگہوں پر سالانہ بڑے اجلاس اسلامی کتاب چے اور پیمفلیٹس اسلام ہیلپ لائن نصیحہ لگ انتہائی نصیحہ ڈیویٹس ایسیحہ